جی اسلام علیکم حمد اقبال امان ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے سوال پوچھا گیا ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں لاولد ہوں یعنی ان کی اولاد نہ ہو تو ایسی صورت میں کسی ایک کی فودکی کی صورت میں جہداد کا بٹوارہ کیسے ہوگا وراست کا کیسے ہوگا تو اس سلسلے میں گزارش ہے کہ اگر خامد وفات پا جائے تو بیوی کو خامد کی جہداد میں سے ایک بٹچار حصہ ملے گا یوں سمجھ لیں کہ اس کے چار حصے کیا جائیں گے کروڑ کی اگر کیش ہے تو یوں سمجھ لیں پچیس لاکھ اس کو ملے گا اسی طرح اگر بیوی وفات پا جائے تو خامد کو اس کی بیوی کے نام پر جہداد ہے جو اس نے وراست میں چھوڑی ہے تو کتنا حصہ ملے گا تو اس سلسلے میں گزارش ہے کہ بیوی کی جہداد میں سے خامد کو ایک پٹا دو یعنی آدھا حصہ ملے گا باقی جو وراست کا قانون ہے اس کے مطابق دوسرے وروسہ میں تقسیم ہوگا اب اگر کوئی میاں بیوی ہیں جن کے اولاد نہیں ہیں لیکن انہوں نے کسی کو ایڈاپٹ کیا ہے لے پالک ہے کسی کو پالا ہے تو کیا اس کی لے پالک بچہ یا بچی کی جہداد میں کوئی وراست میں کوئی حصہ ہے تو ایسی صورتحال میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے وراست میں لے پالک بچہ یا بچی کا ہاں اگر والد نے اس بچے کو ایڈاپٹ کرتے ہوئے وہ شیر خار تھا بچی تھی یا بچہ تھا اور اس کو ایڈاپٹ کیا اور معاشرتی مجبوریوں کے تحت یا ڈاکومنٹیشن کے لیے اس نے اپنے جو اس کی بچی کی یا بچے کی ولدیت میں اپنا نام لکھ دیا اور اس اپنے نام کے ساتھ اس کے برد سٹیفیکیٹ ہے اس کا شناحتی کارڈ ہے سکول سٹیفیکیٹس ہیں یہ ساری بنتی رہیں اور اس توران اس نے کسی طریقے سے بھی اس کو ڈینائل نہیں کیا کوئی ڈاکومنٹس نہیں دیا کوئی انکار نہیں کیا اور وفات پا گیا جو اس کی جہداد ہوگی اس والد کی جو وفات پا گیا تو لے پالک اس میں اپنا حصہ طلب کر سکتا ہے اور آپ کسی بھی طریقے سے اسے روک نہیں سکتے ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ اس کی اولاد نہیں ہے کیونکہ والد نے اپنی زندگی میں اس لے پالک بچے کا ایڈاپٹڈ بچے کا کسی طریقے سے بھی انکار نہیں کیا اور ڈاکومنٹس بھی سارے یہیں شو کر رہے ہیں کہ یہ اس کی اولاد ہے اور وہیں اولاد اگر عدالت چلی جائے تو وہ اپنے والد کی جہداد میں اپنا حصہ لے سکتی ہے یہ کیونکہ اسلامی طریقے اکار بھی غلط ہے کہ ایک لے پالک بچے کی ولدیت میں آپ اپنا نام لکھوائیں یہ منع فرمایا گیا ہے اس کا نام جو ہے اس کی ولدیت کے خانے میں اس کے اپنے حقیقی والد کا ہی ہونا چاہیے ہاں ایک صورت میں لے پالک ہے اور اپنی ولدیت میں اس کا اپنا جو باپ ہے اصلی اس کا نام ہے لیکن پالا کسی اور نہیں ہے اس کو اگر یہ جو والدین ہیں جنہوں نے اس کو پالا ہے اپنی زندگی میں والد اپنی جائداد میں سے کوئی چیز گفٹ کرنا چاہے ہبہ کرنا چاہے اور اس کے نام پر ٹرانسفر کر دے اور تمام شرائط اس کی پوری کریں تو وہ زندگی میں اس کو دے سکتا ہے وہ اس کا جو ہے مالک بن سکتا ہے یا بن سکتی ہے اس کے علاوہ لے پالک کا وراست میں کسی قسم کا بھی کوئی حصہ نہیں ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اجازت چاہوں گا اللہ نگے پاہن